موسیقی نحمد و نسلی و نسلمون على رسولِ الكریم اما بعد فاؤز باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے آج کی ہزارشات ایک نہات یا مرض کے بارے میں ہے جو مرض وہی اس کی تکلیف کو سمجھتا ہے جس کے گھر میں یہ آتی ہے تو میری مرض کا عنوان ہے بچوں کا بستر پر پشاب نکل جانا چھوٹے شیر خوار بچے تو بستر پر پشاب کرتے ہی ہیں لیکن جب بچے بڑے ہو جائیں تو وہ بستر پر پشاب کریں تو گھر باروں کے لیے ماں کے لیے بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے تو اس معاملے میں سب سے پہلے تشریف کی جائے بچوں سے پوچھا جائے کہ بیٹا کیا آپ کو خواب میں نظر آتا ہے کہ تو باہر پشاب کر رہا ہے اور تیرا پشاب نکلتا ہے اور عام طور پر ایسا معاملہ نہیں ہوتا بچے کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوتا مجھے پتہ ہی تب چلتا ہے جب پشاب نکل چکا ہوتا ہے پستر گیلا ہو چکا ہوتا ہے تو اس پر عام طور پر جو علاج کیا جاتا ہے غلط کیا جاتا ہے کہ تل کی ریوڑیاں تل کے مرقبات تل کی پنیاں ہمارے ہاں کھلائی جاتی ہیں لونگ دار چینی یہ سب غلط علاج ہیں کیونکہ پہلے ہی بچہ خوشکی گرمی کا مریض ہے تو مزید خوشک گرم چیزیں دینے سے اس کی وہ سوزش بڑے گی مثانے میں سوزش جو ہو چکی ہے وہ بڑے گی تو اس کے لیے ہم علاج کس طرح کریں تو آئیے میں آپ حضرات کو ایک بہترین علاج بتاتا ہوں ایسے بچے کو مہرک چار جس میں اجوائن دیسی اور تیز پتہ برابر وزن باریک صفوف کر کے کپڑ چھاند کر کے رکھ لیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا نسخہ ہے تریاکے میں دعوامہ اس میں آتے ہیں اجوائن دیسی گندہ کاملہ سار اور پدینہ دیسی یہ تینوں چیزیں باریک پیس کر کپڑ چھاند کر کے رکھ لیں اب ان دونوں علیہ دہ علیہ دہ نسخوں کو ملا کے پانچ سو ایم جی سے آزار ایم جی بچے کی عمر اور وزن کے مطابق شبو دپیر شام دیا جائے اور ساتھ چار نمبر غزہ دی جائے جس میں سب سے بہتر بکرے کا شوربہ تو اللہ کے فضل سے نریض ٹھیک ہو جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو باقی اکیم شوکت علی نجف صاحب نے مجھے حکم کیا تھا کیونکہ وہ میرے دوست ہیں کہ ضرور ویڈیو بنایا ہے کہ میں نے بنا دی اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و سلام جلissements ہم سب کا حامی انہانہ ڈا ایسے تم د anth qua جلagen میں ڈا ایسے میرے دماءن sophر انہ تدھے ڈا ایسے جلال